سڑک درگھٹناوں پر لگام لگانے کے لیے بھلے ہی ٹریفیک پولیسی آتایا سڑک سرکشہ سپتہا کے چلتے جنتہ کو جاک رکھ کر رہی ہو لیکن باوجود اس کے سڑک درگھٹناے رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے تازہ ماملہ اتر پردیش کے مزفرنگر دلی دہرادون راشترے راج مارک کا ہے جہاں ایک تیز رفتار کار نے ایک سائیکل سوار کو ٹکر مار دی کار کی رفتار کا اندازہ اب اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ٹکر کے بعد یوک پہلے ہوا میں اچھلتا ہے پھر کار کے بونٹ پر گرنے کے بعد سڑک پر بیس میٹر دور جا گرتا ہے جسے ایک خٹنا ستھل پر موجود لوگ بائیک پر بیٹھا کر ہسپٹل لے جاتے ہیں جانلے وارفتار کی یہ پوری ایک خٹنا ایک سی سی ٹی وی کیامرے میں قید ہو گئی دراصل جنپد مزفر نگر کے سیویل لائن تھانا چھے درکے محمود نگر نیواسی صدام سوموار شام کو روزانہ کی طرح سائیکل پر سوار ہو کر رامپور تیراہا ہائیوے پر اسٹھت ہوتیل پر کام کرنے کیلئے جا رہا تھا اور اسی سمیہ ہوتیل کے سامنے پہنچنے پر دلی کی طرف سے آ رہی ایک تیز رفتار یون کار نے اسے ٹکر مار دی ٹکر اتنی زوردار تھی کہ سائیکل پر سوار صدام کئی فٹ اوپر اچھل کر زمین پر جا گرہا صدام کو آس پڑوس کے لوگوں نے گمبیر حالت میں جلاسپتال میں بھرتی کرایا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے ایکسیڈنٹ کی یہ ساری واردات ایک ہوتیل پر لگے سی سی ٹی وی کیامرے میں قیاد ہو گئی سی سی ٹی وی فٹیج میں آپ خود ساف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس درخٹنا میں سائیکل سوار صدام کتنے فٹ اوچھا اچھل کر سڑک پر جا کرتا ہے بہرحال جانکاری ملی ہے کہ دونوں پکشوں میں سمجھوتے کی بات بھی چل رہی ہے اور اسی وجہ سے ابھی تک پولس کو اس ماملے میں کوئی جانکاری نہیں ملی ہے مزفرنگر سے بھوپیندر کمار کی ریپورٹ